کیپٹن سفتر اپنے بیٹے جنید کے حمراہ مانسیرہ پہنچ گئے جنید سفتر کی شادی کی تیاریاں جاری ہیں جنید سفتر نے اپنے گاؤں کے ہیڈ ریسر سے بالوں کی سیٹنگ کرائی وہ دادا دادی اور دیگر اہل خانہ کی قبروں پر بھی جائیں گے مریم نواز کے صاحب زادی مانسیرہ میں قدیمی درگاہ پر بھی حاضری دیں گے جنید سفتر مانسیرہ میں موجود ہیں اور ان کی شادی کی تیاریاں بھی جاری ہیں اس دوران انہوں نے گاؤں کے ہیڈ ریسر سے بالوں کی سیٹنگ بھی کروائی وہ دادا اور دادی اور دیگر اہل خانہ کی قبروں پر بھی حاضری دیں گے مریم نواز کے صاحب زادی مانسیرہ میں قدیمی درگاہ پر بھی حاضری دیں گے کیپٹن سفتر کے حمراہ جنید سفتر اس وقت مانسیرہ پہنچے ہیں اور ان کی شادی کی تیاریاں بھی بھرپور طریقے سے جاری ہیں اور گاؤں میں وہ اپنے دادا دادی اور دیگر اہل خانہ کی جو قبریں ہیں وہاں پر حاضری دیں گے فاتحہ خانی کریں گے اور جو قدیمی درگاہ ہے مانسیرہ میں وہاں پر بھی وہ حاضری دیں گے عمر اسلم ہمارے ساتھ موجود ہیں ان سے مزید جا لیتے ہیں عمر اسلم بتائے گا کیا مصروفیات رہیں گی یہاں جنید سفتر کی جنید سفتر کی جنید سفتر کی بیٹے جنید سفتر کی شادی کی تقریبات جاری ہیں اور اس حوالے سے کے بات کریں تو مانسیرہ کیپٹن سفتر اپنے بیٹے جنید سفتر کے حمراہ پہنچ چکے ہیں اور یہاں پر اگر بات کریں تو اس وقت جہاں پر جو ہے وہ جنید سفتر اپنے دادی دادا اور دیگر اہل خانہ کی قبروں پر جائیں گے وہی پر مریم نواف کے تحاب زادے مانسیرہ میں کبھی بھی درگاہ پر بھی حاضری دیں گے جنید سفتر اپنی شادی کے بعد پہلی بار مانسیرہ گئے اور انتصابی میں دیکھیں تو مانسیرہ پر جو لوکل ہیئر ڈریسر ہے وہاں پر بھی گئے سپالوں پر سیٹنگ کروائی کیونکہ شادی جو ہے وہ تقریبات شروع ہو رہی ہیں کل بارہ طریقہ کو بھی ایک فنسیر ہے چودہ کو بھی شہزاد اسلام آباد میں ایک فنسیر ہے اور پھر اس کے بعد سترہ دسمبر کو وہ بنیمہ ہے اسی طریقے سے جو دیگر ویڈیوز ہیں اس پر دیکھا جا سکتا ہے جنید سفتر کا ان کے جو خلافہ ہے گاؤں کے ٹھیک ہے عمر اسلام بہت شکریہ تفصیلات کے لیے